اسلام علیکم دوستو کے لئے آپ کو صرف تین چیزوں کی ضرورت ہوگی نمبر ون باجرہ ایک کلو باجرہ نمبر ٹو ایک دیسی انڈا اگر فارمی ہوگا بھی چلے گا لیکن دیسی انڈا ہوگا تو زیادہ مفید ہے نمبر تھری ایویون کیپسول 600 اگر 600 نہ بھی ملے تو 400 چلے گا لیکن 400 تین کیپسول اگر ایویون 600 ملتا ہے تو دو کیپسول دوستو یہ فارمولا بنانا کی طریقہ بلکل آسان ہے سب سے پہلے آپ کو ایک کلو باجرہ لینا ہے ہناب شاہ کا باریگ والا باجرہ اس کو اچھی طرح ساف کر کے اس میں آپ کو ایک دیسی یا فارمی انڈا توڑ کے انڈا توڑ کے انڈا مکس کر دینا ہے کچھ انڈا توڑ کے انڈا مکس کر دینا ہے اس کے بعد مکس کرنے کے دوران ہی آپ کو ایویون کیپسول اگر 400 آپ کے پاس ہے تو تین کیپسول اگر 600 ہے تو آپ دو کیپسول اسی باجرے میں انڈے میں مکس کر کے جب باجرے کے اندر انڈا مکس کر رہیں گے اسی وقت کیپسول بھی ڈال کے اچھی طرح مکس کر دیں اس کے بعد اسے سوکنے کے لیے رکھ دیں ایک یا دو دن تار رکھے ہیں جب اچھی طرح ہی سوک جائے دوستو کسی پلاسٹک کے باؤل میں ڈال کے رکھ دیں ایسی جگہ جہاں ان کو ہوا لگے لیکن دھوپ نہ لگے دوستو اسے ہوا میں سکانا ہے کسی شیڈ کی نیچے یا کئی ایسی جگہ بھی رکھیں گے ان کو دھوپ نہ لگے لیکن ہوا لگتی رہے اوپر بھاری کپڑا وغیرہ ڈال دیں تاکہ مٹی نہ جائے لیکن دھوپ سے بچائیے گا جب دوستو یہ سوک جائے تو اس کے بعد آپ یہ یوز اس طرح کرائیں گے دوستو یوز اس طرح کرائیں گ دوستو دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ صبح کے وقت جو اپنے برڈز کو جو فیڈ دیتے ہیں مکس فیڈ اس کے اندر یہ باجرہ ایک یا ایک سے ڈیڑھ یا دو چمچ دیڑھ چمچ یا دو چمچ آپ فیڈ کے اندر مکس کر دیں گے دیلی دوستو یہ فیڈ آپ اسو ایک مہینے تک اسی طرح یہ فارمولا اپنے مکس فیڈ کے اندر فیڈ کراتے رہے انشاءاللہ اس کے بعد آپ ریزلٹ دیکھیں گے آپ کے بعد بہت ہی اچھا ریزلٹ آئے گا آپ کے سارے برڈ اڈی فرٹائل دیں گے اور ان سے چکس بھی نکلیں گے دوستو دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو میل بجری جو میٹنگ نہیں کرتے ان کو یہ میٹنگ کے لیے بھی ریڈی کر مکس کرتا ہے تو دوستو یہ یوز کرتے دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور یہ بلکل آسان طریقہ ہے بنانے کام ایک بار دوبارہ آپ کو جلی جلی بتا دیتا ہوں ایک کلو باجر کے اندر ایک انڈا دیسی ہو تو اچھا ہے نیتو فارمی اور اس کے بعد انگیون کیپسول چار سو اکنی گرام ہے تو چیز ملیرہ میں دو کیپسول ڈال کے مکس کر دیں اور اسے کنگ اسی جرا رکھیں یا دھوپ نہ لگے تو ٹھیک ہے دوستو اس طرح دو دن تک سو ر مکس کر دیں اس کے بعد اپنے مکس فیلڈ میں ایٹ کر دیں انشاءاللہ یہ آپ اپنے برٹس کو یوز کریں ایک سے ڈیڑھ مہینہ جب تک وہ انڈے نہ دیں جب انڈوں پر بیٹھ جاں اس کے بعد اب بل ہے پھر اپنے فارمولا ایٹس کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ فارمولا آپ لگ بٹ こ بھی دے سکتے ہیں ٹھیکے دوستو ، اور اس کے لائمہ کچھ نئے دوست جو ہوتے ہیں وہ بیچارے برٹس لے کر آجاتے ہیں ان کو ایٹس کا معلوم ہوتا نہیں ہے یا خراب ہوتے ہیں یعنی کمزور ہوتے ہیں بریڈ نہیں کرتے تو ان کے لئے وہ فید ہے دوستو اور جو نئے بچے ہوتے ہیں جو نئے شوکین ہوتے ہیں وہ چھوٹے برس لے کر آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بریڈ نہیں کرتے ہیں جب وہ بریڈ کے قابل ہو جاتا ہے جب ایک ایچ پوری ہوتے ہو جائے سیل آؤٹ کر دیتے ہیں تو ان کے لئے بھی بہت اچھا ہے اب یہ ضرور یوز کروائیے گا انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا بریڈ ملے گا دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر لیں اور اپنا چینل آپ نے سبسکرائب کر لیں تو میں اسی طرح انفرومیٹی ویڈیو آپ کے لئے لاتا رہوں گا ملتے ہیں اکلے ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ